آج کے جو لیکچر کے اندر ہم نے یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ نے اپنے چین کے اوپر ایک پوسٹ یا اپنی سروس کی پوسٹ کس طرح حلڑ کرنی ہے یہ آپ کا ڈیشپورڈ آگیا سارا یہاں دیکھیں یہ چیزیں پہلے میں نے جو پبلش کی ہوئی ایک دو پوسٹ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین میری پوسٹ پہلے پبلش ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں میں ایک اور پبلش کرنا چاہتا ہوں آپ کیا کریں پوسٹ آس سروس یہاں پر آپ کلک کر دیں تو اب یہ تھوڑ دیرے تک اپن ہو جائے گا تو دیکھیں سروس ڈسکرپشن پہلے سب سے پہلے سروس کی ٹائٹل لکھنا آپ نے ٹائٹل یہ چیزیں ساری پہلے میں ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہیں تو آپ نے اس کو پہلے ڈھونڈ لینا کیا آپ نے لکھنا یہ اس طرح یہ پڑھی ہوئی ہیں یہاں سے کوپی کرنا آپ نے آپ نے جیسے جیسے جس چیز کو پر بنانی ہے آپ نے اس کو پہلے ہی فائنڈ کر رکھ لینا یہ میں نے پہلے ہی فائنڈ کر لیا تھا اس کو یہ ٹائٹل ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے سیلیکٹ ڈیلیوری ٹائم سیلیکٹ کرنا ہے ڈیلیوری ٹائم آپ کار دیں چلیں پانچ ڈیز کا کار دیں ٹھیک ہے اب سروس جو ہے سروس پرائس اب یہاں پر جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کی جو پرائس ہے نا یہ مینیمم آپ نے سکسٹی ڈولر رکھنی ہے یہاں پر سکسٹی ڈولر مینیمم ہوگی یا پھر آپ پچاس ڈولر یہی الاؤ کرے گا آپ کو کتنی کار سکتا ہے الاؤ جب اینڈ پہ جاتا ہے پھر پتا سکتا ہے اب یہاں پر آپ نے ایک کیٹاگری سلیکٹ کرنی ہے ظاہری بات ہم ٹک ٹوک کی کریں ٹک ٹک ٹوک کو ایک سوشل میڈیا مارکٹنگ کے اندر آتا ہے آپ نے پھر اس میں سوشل میڈیا مارکٹنگ سرچ کرنی سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ پھر سوشل میڈیا کریں مارکٹنگ جتنے ٹیکز ہوگا یہ آپ نے اٹھا لینے ہے ٹھیک ہے ڈیزائن یا میڈیا مارکٹنگ آپ نے کار لیا ڈیزائن ہی کر لیں اور آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ کیوں گے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر یادہ ڈیجیٹل مارکٹنگ یہ چار ٹیکز ہمارے لگے ٹھیک ہے جو ان کو کہٹا قریب بولتے تھے ریسپونس ٹائم میں آپ کا کتنا ہوگا یہ آپ ایک گھنٹہ لکھتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ رسپونس کریں گے لینگوز آپ نے کونس چلیکٹ نہیں لینگوز آپ نے میشہ انگلیش سیلیکٹ کرنی انگلیش لینگوز لیول کے آپ یہاں پہ لکھتے ہیں فلوانٹو لکھتے ہیں باس آگے نیچے سروس ڈسکریپشن سروس کی ڈسکریپشن آپ نے کیسے لکھنی ہے یہ ڈسکریپشن آپ نے سیم فائیور اور کیور کی طرح لکھنی لیکن میں اور آڈی یہ ساری ڈسکریپشن میں نے لکھی ہوئی ہے میں اسی کو کوپی کروں گا اور اس کو کوپی اس کے اندر آگے نا میں پیسٹ کارڈ ہوگا یہ دیکھیں پیسٹ کارڈیا ہے ہوگا ٹھیک ہے ہم نے لکھ لیا جو جو چیزیں ہم نے لکھنی تھی ڈسکرپشن لکھ لیا اب نیچے اب وہ پوچھ رہا ہے ڈسکرپشن کا در کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کرتے ہیں یہ لکھتے ہیں نیچے ریگارڈ مرانیم لکھتے ہیں یہاں پر آپ اپنے وہ چیزیں لکھنی جو آپ کو اس سے چاہیے ہوگی ڈسکرپشن میں اندر شاید میں نے یہ بھی لکھا کون کو اس چیزیں میں نے اپنے سے لے لی ہے سالے آپ یہ میں بھی آپ کو سامنے لکھتے ہیں ایک تو لکھتے ہیں ایک سپلین اول اپوٹ پروڈکٹ گیو می کمپلیٹ لوگین یو پروفائل لوگین میں پاسٹڈ ہوگا رہے دو بھی ٹھیک ہے اینڈ بریپلی ٹیل می اپوٹ ایڈ ایسے ہی آپ نے لکھنے اور یہ آپ پہ دپینڈ کرتا ہے جتنا آپ نے لکھنے اس کو لکھنے ٹھیک ہے میں نے یہ اتنی لکھنے تین لائنے لوکیشن آپ نے ایڈ نہیں کرنے یہ پیچر جو ہے اس کو آپ نے اپنے کار لینا ہے اوپر سینڈی ہے کہ آپ نے اپن کار لینا ہے یہ ایمپورٹر چیز جو دیکھیں تھامنے لائے جیسے ہم بناتے ہیں تو تو فائی بر پر یہ سائد لکھا تھری فائی ہنڈر اور تھری تھرٹی اس کو آپ نے کس میں جاگ بنا لینا ہے کینوکہ اندر بنا لینا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بنانی سکانی تیسلی میں اور ریڈیس کو بنا کر رکھ لیا تھا میں نے تو میں اس کو بنا کر رکھا ہوا ہے میں فولڈر کے اندر جاتا ہوں یہ اپنے چین والا پڑا ہے اس کو آپ اپن کریں ٹھیک ہے یہ لگ گیا اب تھوڑی دیر بعد میں اس کو پوست کرتا ہوں پوست ہوگیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جاگے آپ نے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کس طرح لوگوں کو شو ہوگی اس کو اپن کریں جب بھی کوئی بھی آپ کی اس سروس کے اوپر آئے گا وہ اس طرح آپ کی یہ دیکھ سکتا ہے اپن ہوتی تھوڑا ٹائم لے رہا ہے ایک منٹ یہ اپن ہو لے یہ دیکھیں ٹائٹل میرا آگیا یہ نیچے تھامنیل اتنا اچھا ہے یہ دیکھیں اب تھامنیل اس طرح کا بنا لینا ہے نیچے یہ چیزیں آگے سارا کچھ ہیں اور یہ سب کچھ نیچے آ جگہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو آپ کا کلائنٹ آپ کو یہاں سے ریچ کٹ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ اپنے چین کے اوپر گیگ یا پھر پوست یا سروس پوست کس طرح ایڈ کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی